اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام فیضان الہی ہے اور میں باہر کمپنی میں ایزے ٹی ایس ام میاں چنو کام کر رہا ہوں کاشتکار بھائیو باہر کمپنی جرمنی کا ایک ادارہ ہے جو ڈیٹھ سو سال سے بھی زیادہ عرصے سے پوری دنیا میں انسانیت اور کاشتکار بھائیوں کی خدمت کر رہی ہے باہر کمپنی جدید تحقیق والی اور بہترین کوالٹی والی زریعت ویاد فراہم کرنے والا ادارہ ہے اور بہترین کوالٹی والی زریعت ویاد فراہم کرنے کی روایت کو مدد نظر رکھتے ہوئے باہر کمپنی نے اس سال مکعی کی فصل میں جڑی بوٹیوں کے جدید حل کے لیے ایڈنگو ایکسٹرہ متعرف کروایا ہے مکعی کی فصل زمیدار دوستوں کے لیے بڑی اہم فصل ہے جس میں ہر سال جڑی بوٹیوں کی وجہ سے جس میں چوڑا پتہ بھی شامل ہے جس میں گھاس نما جڑی بوٹیاں بھی شامل ہیں اور جس میں ڈیلا خاندان کی جڑی بوٹیاں شامل ہیں ان جڑی بوٹیوں کی وجہ سے ہر سال زمیدار کی پیداوار کا خاطرخواہ نقصان ہو رہا ہے ایڈنگو ایکسٹرہ بائر کا جدید تحقیق والا مکعی کی فصل میں جڑی بوٹیوں کے تدارک کے لیے پروڈکٹ ہے جس میں دو کیمیکل استعمال کیے گئے ہیں اور ایک کروپ سیفنر استعمال کیا گیا ہے کروپ سیفنر استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہماری مکعی کی فصل کے اوپر کسی قسم کا کوئی سٹریس نہ آئے ایڈنگو ایکسٹرہ کا استعمال کمپنی کسی فارشات کے مطابق کیا جائے کمپنی کی سفارشات کے مطابق ہماری مکعی کی فصل کی حالت جب ایک پتے سے تین پتے کے درمیان ہو ہماری زمین تر وطر حالت میں ہو ٹی جٹ نوزل یا ٹکے والے فوارے کے ذریعے سیدھا کتار میں چلتے ہوئے سپریے کرنا ہے اور نوزل کو اس طرح ہلانا نہیں ہے ایک سو تیس ایمل ایڈنگو ایکسٹرہ ایک پیک ایک اکڑ سے ایک اکڑ پر کمپنی کی سفارشات کے مطابق استعمال کیجئے اور سپریے کرنے کے کم از کم پانچ دن تک ہم نے فصل کو پانی نہیں لگانا ہم دیکھ سکتے ہیں کس طرح ایڈنگو ایکسٹرہ کے استعمال سے ہماری مکعی کی فصل کی کھیلیاں تمام قسم کی جڑی بوٹیوں چوڑا پتہ گھاس ٹما جڑی بوٹیاں اور ڈیلا خاندان کی جڑی بوٹیوں سے مکمل طور پر صاف ہیں یہ مکعی کی وہ فصل ہے جس پر کسی قسم کا کوئی جڑی بوٹی مار زہر سپریے نہیں ہوا ہم دیکھ سکتے ہیں کس طرح مکعی کی کھیلوں میں ہر قسم کی جڑی بوٹیاں اپنی بھرپور طاقت میں موجود ہیں اسلام علیکم میرا طارف محمد سجاد گجر دس چکرہشی ہوں تسیل میاں چنو زیلہ خانے وال میں نے ایک سو ساٹھ ہکڑ پر مکعی لگائی ہے جس کے ساٹھ ہکڑ پر ایڈنگو بائر کا سپریے کیا ہے بائر کے نمیندے فیضان صاحب نے مجھے ایڈنگو کے بارے میں بتایا جو میں نے ساٹھ ہکڑ پر استعمال کیا ما شاء اللہ کافی اچھا ریزلٹ ہے اس کا میں اور بھی دوستوں کو اس کے بارے میں مشورہ دوں گا ڈنگو ایکسٹرہ کے استعمال سے میری فصل پر چوڑا پتہ گاس نمہ اور ڈیلے کا مکمل خاتمہ ہو گیا میں ڈنگو ایکسٹرہ کے ریزلٹ سے مطمئن ہوں اگر کسی کسان دوست کو میرے فیلڈ کا وزڈ کرنا ہے تو وہ آکے فیلڈ وزڈ کرے بہت اچھے ریزلٹ ہیں بہت اچھے ریزلٹ ہیں